تم کتنے بھٹوں مارو گے؟ ہر جنسے بھٹوں بھی کلے گا تم کتنے بھٹوں مارو گے؟ ہر جنسے بھٹوں بھی کلے گا جارہ بھٹوں بھی کلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام رائے گلام علی ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ ابھی جو ویڈیو آپ نے ملازہ کی ہے یہ ہے اسلام آباد میں سابق صدر پاکستان اور ایکس آرمی چیف جرنل زیال حق کی قبر پہ مجود پیپلز پارٹی کے چند گنڈے پیپلز پارٹی کے چند جالے اپنی پارٹی کی محبت میں اس قدر اندہ ہو گئے ہیں اس قدر پاگل ہو گئے ہیں کہ انہوں نے قبر کی دھوین کرنی شروع کر دی ہے قبر کی بے خورمتی کرنی شروع کر دی ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جرنل زیال حق نے پاکستان پیپلز پارٹی کے فانڈر اور سابق وزیراعظم شہید زلفکار علی بھٹو کو فانسی پہ بھی لگوایا تھا اور اس سے پہلے انہوں نے ان کا تختہ الٹا تھا ناظرین پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو بھی سیاست پسند ہیں جو بھی جمہوریت پسند ہیں وہ کبھی بھی زیالہ کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے اور وہ ان کے کرٹک ہیں جرنل زیالہ کبھی بھی جمہوریت پسند لوگوں کا آئیڈیل یا پسندیدہ نہیں رہا ناظرین یہ ایک اختلاف نظریاتی اور سیاسی ہے لیکن آپ اس نظریاتی سیاسی اور اس اختلاف کی بنیاد پر آپ کبھی بھی کسی کی قبر کی بے حرمتی نہیں کر سکتے ناظرین ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ ان لیڈروں نے ان رہنماؤں نے عوام کو اپنے ورکرز کو اپنے ووٹرز کو اور اپنے جیانوں کو اس طرح اندہ کر دیا ہے اس طرح پاگل کر دیا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کی قبروں کی بے حرمتی کرتے پھر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف یہی ظلفکار علی بھٹو کے وارث جرنل زیالحق کی پیدا کیوئی پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ کندے سے کندہ ملاکہ چل رہے ہیں اور وزیراعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پیش کر رہی ہیں ناظرین کیا یہ کھلا تضاد نہیں کیا یہ دوگلا چیرہ نہیں ہمیں اس چیرے کو سمجھنا چاہیے پرکھنا چاہیے جانچنا چاہیے اور اپنے ووٹ کا اپنے ضمیر کی آواز کا صحیح فیصلہ کرنا چاہیے